الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہزین اصطفاء خصوصا علی سید الرسول وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاسفیاء اما بعد فاہلو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہزی ارسل رسولہو بالگدا ودین الحق لیزہرہو علی الدین کلی ولوکرہ المشرکون صدق اللہ العظیم اللہ جللہ شانہو نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزتوں سے نوازا تو ان میں سے ایک عزت یہ بھی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا میں تین کے غلبے کا وعدہ لیا اللہ جللہ شانہو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے پیغمبر کو دین حق کے ساتھ بھیجا کس لیے بھیجا لیزہرہو علی الدین کلی تاکہ سب دینوں پر سب اقائد پر سب نظریات پر نبی کا دین غالب آ جائے جو جو نظریات دنیا میں پھیلے ہوئے تھے اور جو جو مذاہب دنیا میں موجود تھے اور جو جو عدیان تھے اور جن جن ممالک میں تھے مشرق اور مغرب میں جہاں کہیں بھی وہ تھے سب کے لیے ایک چیلنج تھا کہ اب جو پیغمبر آیا ہے تو اس لیے آیا ہے لیزہرہو علی الدین کلی تاکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے دین کو ان تمام عدیان کے اوپر غالب فرما دے تو اللہ تعالیٰ کا جو یہ وعدہ ہے یہ کیسے پورا ہوا ہو یہ ایک سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ فرمایا تو اس وعدے کی تکمیل کیسے ہوئی کن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ پورا فرمایا تو جواب یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ پورا فرمایا اگر مصر فتح ہوا بے شک اس کی فتح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہوئی لیکن سارے کا سارا کریڈٹ جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شام فتح ہوا وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ میری امت کے قدم دنیا کے ہر کنارے تک پہنچیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے دین کے عالمی غلبے کی خوشخبری ارشاد فرمائی اور صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو لپیٹ کے میرے سامنے رکھ دیا میں نے اس کے مشرقوں کو بھی دیکھا اس کے مغربوں کو بھی دیکھا میری امت کے قدم اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہنچا دے گئے تو آج جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ممالک میں پھیلا ہوا ہے مشرق اور مغرب میں پھیلا ہوا ہے شمال اور جنوب میں پھیلا ہوا ہے اور کیا مسلم ممالک اور کیا غیر مسلم ممالک ہر جگہ پھیلا ہے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کا وہ کیا ہوا وعدہ تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے پایا تکمیل تک پہنچایا ٹھیک ہے قلوبہ راشدین کے دور میں یمن فتح ہوا مصر فتح ہوا شام فتح ہوا لیکن آج کے زمانے میں مسلمان اگر امریکہ پہنچے ہیں آسٹیلیا پہنچے ہیں کینیڈا پہنچے ہیں نیوزی لینڈ پہنچے ہیں یہ دنیا کے کسی بھی خطے میں پہنچے ہیں تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہی کے افراد ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہی ان ممالک میں جا کے روشن کیا آج بھی وہاں ازان ہوتی ہے تو اشہد والنہ محمد رسول اللہ کا نعرہ لگتا ہے کہ نہیں لگتا اشہد واللہ الہ الا اللہ تو ہی تھی صدا گنجتی ہے کہ نہیں گنجتی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو دنیا بھر میں پھیلا کیا ٹھیک ہے اگر میں تھوڑی سی آپ کے سامنے سیرت کے حوالے سے بات ارز کرنا چاہوں تو غزوہ خندق کا موقع ہے جب خندقیں کھو دی جا رہی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ اکرام آئے ارز لے کر آئے کہ فلان جگہ پہ چٹان ہے بڑی مضبوط چٹان ہے کھدائی کر رہے ہیں لیکن کھو دی نہیں جا رہی اکھڑتی نہیں ہے صحابہ اکرام پریشان ہیں جنگ کا وقت قریب آ رہا ہے دشمن سر پہ پہنچنے والا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ اکرام تشریف لے آئے اور ارز کیا کہ حضور چٹان ہے اکھڑتی نہیں ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تو آپ نے اس پر جو قدال ماری پہلی قدال ماری تو ایک چٹان تکڑے ہو گئی اور ساتھ الگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے لیے اللہ تعالی نے شام کے محلات کو روشن کر دیا مشکل بھی حل ہو گئی اور ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے میرے لیے شام کے محلات کو روشن کر دیا میں نے شام کے محلات کو اپنی آنکھوں سے فتح ہوتے ہوئے دیکھ لیا اب اس قسم کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گویاں ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی ذمہ داری تھی کہ وہ ہی جا کر فتوحات حاصل کرتے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام نبی کے ساتھی نبی کے متبعین نبی کے طریقے پر چلنے والے لوگ وہ اگر کامیابی حاصل کر لیں تو کیا نبی کی کامیابی شمار نہیں ہوتی بالکل ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی جو جماعت تیار فرمائی تو انہوں نے جا کر جب ان محلات کو روشن کیا وہاں توحید اور رسالت کی روشنی سے ان محلات کو روشن کیا تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشنگوئی ہی پوری ہوئی نہ جو اللہ کے اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ ہی پورا ہوا نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا بھر میں پہنچی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جہاں بھی پہنچی تو اللہ تعالی کا نام روشن کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی وہاں صدائے لگائیں تو جہاں جہاں اللہ تعالی کا نام پہنچا وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی پہنچا دنیا کا آج کوئی بھی خطہ خالی نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تو وہ پورا ہوا کے نہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں اللہ تعالیٰ نے قلبے کی ایک شان رکھی ہے قُل جَا الْحَقُ وَزَحَقَ الْبَاطِمْ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَغُوقَ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آج سب پہ غالب آیا ہے کہ نہیں آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے غلبہ حاصل کیا یا نہیں حاصل کیا آج بھی عیسائیت دم توڑ رہی ہے ہندو اپنے ہندوئزم میں دم توڑ رہی ہے اگر آج یہودی موجود ہیں ان کی سلطنت موجود ہے تو اس کے پیچھے بھی کسی اور طاقت کا ہاتھ ہے وگرنہ اپنے پاؤں پر تو وہ نہیں کھڑے آج ان کے پیچھے سے طاقتیں آپ کھینس لیں تو وہ زمین بوس ہو جائیں گے تو غلبہ اسلام کا آج بھی دنیا میں موجود ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا غلبہ اسلام کے نام کا غلبہ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کا غلبہ دنیا میں آج بھی موجود ہے پھر میں نے ایک بزشتہ مجلس میں بھی یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی آج بھی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں ارز کرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں خاص طور پر وہ صحابہ جن کا تعلق بنو امیہ سے تھا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے حکمرانی اور جہابانی کے چوہر پیدا فرمائے تھے ملکوں کو فتح کرنا ان کی عادت تھی تو وہ لوگ جہاں بھی پہنچے جس خدے کو بھی انہوں نے فتح کیا وہاں اسلام کی شان و شوقت کو انہوں نے دوبالہ کیا ہے اگر وہ لوگ سپین پہنچے ہیں تو اندلس میں ان لوگوں نے ازانیں دی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں بھی روشن ہوا اور دنیا میں جہاں جہاں وہ لوگ گئے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی ازانیں وہاں دی ہیں تو آج ہم اس نقطے پر پیان کرتے ہیں اس نقطے پر بات کرتے ہیں کہ دنیا میں غلبہ پانا یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا ایک نشان تھا اور جو لوگ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ دنیا میں اسلام کا غلبہ ہو انہوں نے دین کا جو تصور قائم کیا وہ تصور یہ ہے کہ بس لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو اللہ اللہ کرتے رہو خانکاہوں میں بیٹھے رہو یہ جہاں بانی حکمرانی اور ملکوں پر اسلام کے چھنڈے لہرانا قوموں سے قومیں ٹکرانا یہ اسلامی نظام نہیں ہے یا یہ اسلام کا منظر نہیں ہے یہ غلط قسم کی منظر کشی ہے اسی وجہ سے انہوں نے صحابہ اکرام کی مخالفت بھی کی کیونکہ صحابہ اکرام فاتحین تھے خطوحات اللہ تعالیٰ نے ان کے قدموں میں لاکے رکھ دی وہ پرجم کشا تھے وہ جہاں گئے انہوں نے اسلام کے پرجم کو اوپر اٹھایا اور اسلام کے پرجم کو سرنکونی ہونے دیا انہوں نے دنیا کے ملکوں پر غلبہ حاصل کیا اسی لئے صحابہ اکرام کی دنیا دشمن ہوئی پھر میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے ارز کی تھی کہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام میں بعض صحابہ بڑے انچے درجے کے تھے جنہیں آپ خلافہ راشقین کہتے ہیں چار خلافہ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام و مرتبہ باقی اصحاب سے بہت بلند بیان فرمایا پھر اس کے بعد اشرہ و بشرہ والے تھے میں نے صحابہ اکرام کی فضیلت کی تردیب آپ کے سامنے بیان کی پھر اس کے بعد صحابہ بدر تھے پھر بید رزوان والے تھے پھر وہ چودہ سو صحابہ تھے جنہوں نے ہدیبیہ کے مقام پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آیات نازل کی کہ انہما یبائیون اللہ انہوں نے اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ید اللہ فوقائدیہم ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ید ہے تو جن لوگوں کے ہاتھ کے اوپر اللہ کا ید آیا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آیا ان کے بارے میں ہم کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ کر سکتے ہیں ان کے ایمان میں ہم کوئی بات کسی قسم بھی کہہ سکتے ہیں اسی وجہ سے ہمارا عالو سنت والجماعت کا یقیدہ اور نظریہ ہے کہ صحابہ کرام میں اول درجہ میں خلافہ راشدین ہیں ان کے بعد اشرہ مبشرہ ہیں ان کے بعد اصحابے بدر ہیں ان کے بعد اصحابے بیعتری زوان ہیں یعنی جنہوں نے درخ کے نیچے بیعت کی یہ ایک ترتیب ہے اور اس کے بعد باقی صحابہ اکرام ہیں اور پھر امت کا وہ طبقہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنانے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پروگرام کو لے کر چلنے والا وہ مسلمان کہلاتا ہے ہاں ان مسلمانوں میں طبقات ہیں بعض بڑے درجے کے ہیں بعض چھوٹے درجے کے ہیں بعضوں کا مقام و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا بعضوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا اور بعضوں کا مقام و مرتبہ ان کی اسلام لانے سے ظاہر ہو جاتا ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم فضیلت کی ترتیب کے بھی قائل ہو گئے اور اس بات کے بھی قائل ہو گئے کہ ہر شخص جو کلمہ پڑھنے والا ہے وہ مسلمان کہلاتا ہے تو پھر ایسا تو ممکن تھا نا کہ مسلمانوں کا کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ سے لڑ جاتا ممکن تھا جب درجات کے اندر فرق ہے تو ظاہر ہے ایمان کے اندر بھی فرق ہوگا نا ان کی عبادات کے اندر بھی فرق لازم آئے گا نا ان کے درجات میں جب فرق ہے تو ہر چیز میں فرق آئے گا تو ممکن تھا کوئی مسلمانوں کا طبقہ کسی دوسرے مسلمان طبقے سے لڑ جاتا اور مسلمانوں کے اندر تقسیم پیدا ہو جاتی پھر آپ ذرا تاریخ اسلام کا مطالعہ کریں مسلمان جماعت کے درجہ میں جماعت کے درجہ میں جب بھی تو ٹکڑے ہوئے ہیں پھر دوبارہ کبھی ایک نہیں ہوئے آپ پوری کی پوری اسلامی تاریخ کا مطالعہ کر لیں جب بھی مسلمان ہمارے ہاں پاکستان ہندوستان کی تاریخ میں آپ دیکھیں کہ ہندوستان میں آلو سنت والجماعت کو دوئیسوں میں تقسیم کیا گیا آج تک وہ ایک نہیں ہو سکے اتنی کوششیں ہوئیں اتنی کتابیں لکھی گئیں اتنے مناظرے ہوئے سب کچھ ہوا لیکن آلو سنت والجماعت دوبارہ سے متحد نہیں ہو سکے یہ تو صرف ہندوستان کی بات ہے آج پڑا لکھا معاشرہ ہے چودہ سو سال بعد کا معاشرہ ہے اور دنیا آج اپنے آپ کو بہت محذب سمجھتی ہے بہت علم والی سمجھتی ہے لیکن پھر بھی کٹھے نہیں ہو سکتے اور قیامت تک ہی کٹھے نہیں ہوگے میں تو اسی نظریہ پر قائم ہوں جتنی مرضی اتحاد کی آپ کوششیں کر لیں یہ دوبارہ ہی کٹھے نہیں ہوگے کیونکہ مسلمانوں کی تاریخ ہے کہ جب بھی مسلمان جماعتی اعتبار سے دو حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں الگ الگ ہوئے ہیں آپس میں کبھی دوبارہ متحد نہیں ہو سکے ایک مرتبہ ایسا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ وہ معاملہ تھا صحابہ اکرام کا وہ طبقہ تھا صحابہ اکرام کا کہ جو فظاہر ایک دوسرے سے لڑ گئے جنگ چھڑ گئی ایک دوسرے کے بل مقابل آگے آمنے سامنے آگے لیکن پھر دوبارہ ایک ہو گئے پھر دوبارہ ایک ہو گئے میں نے یہ بات آپ کے سامنے بیان کی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر آخرت پر جانے کے بعد سارے مسلمان ایک رہے اور قیادت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مل گئی سارے مسلمان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت کے اوپر متفق ہو گئے پھر مسلمان ایک ہی رہے اور قیادت سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ کو مل گئی وہ خلیفہ بنے مسلمانوں میں کسی قسم کا افتلاف رونما نہیں ہوا پھر مسلمان سارے کے سارے متحد تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوئی اور خلافت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو مل گئی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے بعد بھی حالات بیسے ہی رہے مسلمان ایک رہے پھر آہستہ آہستہ یعود کی مداخلت شروع گئی مسلمانوں میں تقسیم پیدا کرنے کی کوششیں کی گئی مسلمانوں میں اختلافات کا آغاز ہوا یہ ساری جو باتیں میں آپ کے سامنے قضیصہ سپاک میں عرض کرتا رہا ہوں یا آج جو عرض کر رہا ہوں یہ ساری کے ساری باتیں واقعہ کربلا تک ہمیں پہنچانے والی ہیں اس واقعہ کو پورا سمجھنے کے لیے بیک گرون کو سامنے لانا ضروری ہے وگرنا بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ حضرات یہ سمجھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو مسلمانوں میں اکثریت کن لوگوں کی تھی یہ سوال ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں تو اپنے بات کن لوگوں کو اکثریت میں چھوڑ کے جا رہے ہیں کون لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زیادہ تعداد میں موجود ہیں تو سب کا جواب یہی ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں جنہیں صحابہ اکرام کہا جاتا ہے اور وہ اکثریت کی تعداد میں موجود ہیں سارے کے سارے صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت موجود ہیں اب جب صحابہ اکرام موجود ہیں صحابہ اکرام کی اکثریت ہے تو کسی قسم کا کوئی افتلاف نہیں ہوا اور خلافہ سیدنا صدیق اکبر عزی اللہ تعالیٰ کو مل گی کیونکہ صحابہ اکرام کی اکثریت تھی پھر جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کی شادت ہوئی تو مسلمانوں میں اکثریت کن کی تھی صحابہ اکرام کی لیکن اب ظاہر ہے جیسے جیسے زمانہ گزر رہا ہے صحابہ اکرام کی امواد ہو رہی ہیں بعض جنگوں میں شہید ہو رہے ہیں اور بعض گھروں کے اندر وفات ہو رہی ہے اور اگلی ان کی نسلیں پیدا ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے صحابہ اکرام کی تعداد میں کمی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سوچنے سمجھنے والی بات ہے اگلی نسلیں بڑی ہو رہی ہیں بچے جوان ہو رہے ہیں اور وہ نظام کو سنفال رہے ہیں اور وہ کون ہیں غیر صحابہ وہ الگ مسئلہ ہے کہ صحابہ اکرام کی اتباع کی وجہ سے وہ لوگ تابعین کہلاتے ہیں اور یہاں یہ بات بھی سمجھیں صحابی صحبت سے ہے جس نے بھی صحبت پائی وہ صحابی بن گیا مگر تابعی اتباع سے ہے جس نے اتباع کی وہ تابعی بنے گا جس نے اتباع کی وہ تابعی بنے گا تابعی کے لیے یہ نہیں ہے کہ بچے تابعی کو دیکھ لیا جس نے صحابی کو دیکھ لیا وہ تابعی بن گیا جس نے صحابہ کا زمانہ پا لیا تو وہ تابعی بن گیا ایسا نہیں ہے جس نے صحابی کا زمانہ بھی پایا اور اس کے ساتھ ساتھ اس صحابی کی اتباع بھی کی تابعی وہ بنے گا تو اب جیسے جیسے صحابہ اکرام دنیا سے جا رہے ہیں اگلی نسل میدان میں آ رہی ہے اور وہ اگلی نسل کون ہے غیر صحابہ جب تک صحابہ کا غلبہ رہا کسی کو جرد نہ ہو سکی کہ مسلمانوں میں اختلاف ڈالے لیکن حضرت عثمان نے غنی رسی اللہ تعالیٰ کے دور میں یعنی ان کے دور کے آخری حصے میں عالم اسلام میں مسلمانوں نے صحابہ اکرام کی جو اکثریت تھی وہ اقلیت کے اندر تبدیل ہوگی صحابہ اکرام بہت کم تعداد میں رہ گئے اور جو اگلی نسلیں تھی جو غیر صحابی تھے وہ میدان میں آ گئے اور صحابہ اکرام والی جو برکات تھی صحابہ اکرام والا جو زمانہ تھا وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا امت سے برکات بھی اٹھ رہی تھی تابعین کی حظمت کہ ہم انکار نہیں کر رہی ہیں یہ بسلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قررہ عرض پر موجود تھے ظاہری زندگی میں موجود تھے جیسے ہم زندہ ہیں ویسے موجود تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی تھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ سارے کے سارے ان برکتوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے ان برکتوں کو سمیٹ رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ظاہر ہے وہ برکتیں ختم ہو گئی اب جو صحابہ اکرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کو سمیٹنے والے جب وہ آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی نے جو ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل کرنا تھی ان میں گمی آگئی کی نہیں آئی وہ صحابہ اکرام جو حضور کے فیض یافتہ تھے جن کی آنکھوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا نور اترا ہوا تھا آج ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو آنکھوں میں اس کا عقص آتا ہے کی نہیں آتا تو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جن آنکھوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو ان میں عقص نبوت اترا ہوا تھا کی نہیں اترا ہوا تھا وہ آنکھیں جن پر حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ اترا ہوا تھا جب وہ آنکھیں اقلیت میں آگئی اکثریت سے اقلیت کے اندر آگئی اور مسلمانوں میں غلبہ ہو گیا غیر صحابہ کا ان میں تابعین بھی ہیں غیر تابعین بھی ہیں جب غیر صحابہ کا غلبہ ہو گیا تو اب ملک بھی فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں حبشہ فتح ہوا ایران فتح ہوا پیز المقدس فتح ہوا مصر فتح ہوا شام فتح ہوا ملکوں پر ملک فتح ہوتے چلے جا رہے ہیں تو اور لوگ بھی اسلام قبول کر رہے ہیں نا اور لوگ بھی مسلمان ہو رہے ہیں اور وہ کون ہیں صحابی نہیں ہیں غیر صحابہ ہیں تو ایک نئے دور کا آغاز ہوا جس وقت مسلمانوں میں صحابہ کرام کی اقلیت آئی یعنی صحابہ کرام تعداد میں کم ہوتے گئے تو صحابہ کرام والی برکتیں بھی دنیا سے ختم ہونے لگی تو آسان ہو گیا مسلمانوں کے اوپر تفرقہ ڈالنا اختلاف میں انہیں مبتلا کرنا اب یہود آئے نصارہ آئے غیر مسلم آئے انہوں نے مسلمانوں میں کس کر اختلافات کی باتیں کرنا شروع کی جو پہلا تفرقہ ہوتا جو پہلی سوچ مسلمانوں کے درمیان پھیلائی گئی شیطان کی جانب سے امت کو تقسیم کرنے کے لیے جو سب سے پہلا منصوبہ بنا وہ دبی بننے لگا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے تو انسار کا گروہ جمع ہوا کے نہ ہوا کہ امیر اپنا امیر بنا لیتے ہیں خلیفہ کا انتخاب ہم کرتے ہیں لیکن جو کہ صحابہ اکرام کی اکثریت تھی تو اختلاف پیدا نہ ہوا امت متحد رہی کوئی مسئلہ نہیں بنا لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اب صحابہ اکرام بھی دنیا سے جا رہے ہیں اور امت میں غیر صحابہ کی اکثریت ہونے لگی اب ظاہر ہے ان میں صحابہ والی بات تو نہیں پائی جاتی تھی جیسی تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی فرمائی ویسی تربیت تو ان غیر صحابہ کی نہیں تھی اس لئے اختلاف میں مقتلع کرنا آسان ہو گیا کفر کی سازش کام کرنے لگی تو امت میں اختلافات کا آغاز بھی ہوا یہاں میں ایک اور بات آپ کی سامنے ارز کر دیتا ہوں یہ بات آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں کہ امت میں اختلافات کا آغاز ہو رہا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے ترے سٹھ سال آپ کو معلوم ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا آپ نے مطالع کیا ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہے ترے سٹھ سال سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی ہے جب سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی شہادت ہوئی تو عمر کتنی ہے ترے سٹھ سال سیدنا عمر رضی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں جب ان کی شہادت ہوئی تو عمر کتنی ہے 63 سال اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاد کے وقت عمر 63 سال سیدنا صدیق کی عمر 63 سال سیدنا فاروق کی عمر 63 سال معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تینوں ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے تھے اور یہ بات میں کوئی آپ کے سامنے ہوای بات نہیں عرض کر رہا روایات میں یہ بات آتی ہیں تاریخ بغداد میں روایت موجود ہے کہ ہر بچے کے ناف میں اس مٹی کا حصہ ہوتا ہے جس سے وہ بنایا گیا یہاں تک کہ اسی مٹی کے اندر وہ تفن ہو جاتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرًا فُلِقْنَا مِن تُرْبَدٍ وَاحِدًا میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے بنے اور اسی مٹی میں ہم نے تفن ہو جانا ہے اور یہ صرف تاریخ بغداد میں موجود نہیں اور یہ صرف آل و سنت نے اپنی کتابوں میں بات نہیں لکھی شیعہ موریخین اور ایک ایسا ان کا عالم مجدہی جس کا ترجمہ قرآن آج بھی ان کے گھروں کے اندر بایا جاتا ہے اللہ مقبول دیلوی اس نے اپنے ترجمہ قرآن کے حاشیے پر امام جعفر صادق رحم اللہ کا قول نقل کیا امام جعفر صادق رحم اللہ کا قول بیان کیا اور وہ قول کیا ہے نطفہ جب رحم میں پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو بیج دیتا ہے کہ وہ اس مٹی میں سے جس میں یہ شخص تفن ہونے والا ہے تھوڑی سی مٹی لے آئے چنانچہ وہ فرشتہ لا کر اس نطفے کے اندر ملا دیتا ہے اور اس شخص کا دل ہمیشہ اسی مٹی کی طرف مائل ہوتا ہے جب تک کہ اس میں وہ تفن نہ ہو جائے بس اس سے چارہ نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اور عمر کا خمیل ایک ہی مٹی سے بنایا گیا یہ تو ضمن بات ہے میں نے آپ کے سامنے عرض کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گے ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گے اور ایک ہی مٹی میں جائیں گے اور اسی سے اٹھائے جائیں گے آج بھی مدینہ منبرہ میں گمبد خزرہ کے نیچے یہ دینوں کٹھے موجود ہیں کہ نہیں ہیں تو خیر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال 63 سال کی عمر میں اس دنیا سے تشریف لے گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بھی 63 سال اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے اور ان کی عمر ہو گئی ہے اسی سال کتنی عمر ہو گئی اسی سال تو منافقوں نے مسلمانوں میں اس کر پروپیگنڈا کرنا شروع کیا بات تو ان کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے تو یہی کہنے لگے کہ بھئی بڑے ہو گئے ہیں کب دنیا سے جائیں گے غیر صحابہ کی اکثریت ہے یہ بات ذہن میں رکھنی جو پچھلی میں نے ساری باتیں عرش کی ان کو سہن میں رکھنا ہے پھر یہ بات سمجھ لیے اب کہنے لگے کہ بھئی بزرگوں کو ہٹ جانا چاہیے نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے اس لیے کہ عمر بہت لمبی ہو گئی اب نوجوانوں کو موقع دینا چاہیے لیکن اب اللہ جللہ شانوں کی اپنی حکمت دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تو گئیں لیکن رگوں میں ابھی تک جوانوں والا خون دوڑ رہا ہے ابھی تک جوانوں والا خون دوڑا جس کی میں مثال آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کے اوپر چڑھائی کا ارادہ کیا ملک حبشہ پر آپ کے علم میں ہوگا کہ وہاں عیسائیوں کی سلطنت تھی عیسائیوں کیوں پہت تھی اور پھر حبشی لوگ لوگ اپنی شکل و صورت میں ایسے ڈراؤنے ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے کھڑا ہونے کی کسی کو جرت بھی نہیں ہوتی آج کے زمانے میں بھی ہمارے سامنے آ جائیں تو دیکھ کے شکل ڈر لگتا ہے کہ بتا نہیں کون سی مخلوق ہے اور پھر اس زمانے کی آپ بات کریں اور پھر جب حبشی لوگ ہاتھیوں پر بیٹھ کر آئیں عربوں میں جنگیں ہوتی تھی گھوڑوں پہ بیٹھ کے اونٹوں پہ بیٹھ کے گھوڑے پہ عام طور پر جنگ لڑی جاتی تھی اور گھوڑوں سے ان کی شان و شکل ظاہر ہوتی تھی لیکن حبشی آتے تھے ہاتھیوں پہ بیٹھ کے تو ایک تو حبشی ہوں پھر آئیں بھی ہاتھیوں کی اوپر تو ان کے سامنے کوئی نکلنے کی جرت کرتا ہے کوئی سوچنے کی بھی جرت کرتا ہے لیکن سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسی سال کے ہو گئے ہیں اور رگوں کے اندر جوانوں والا خون ہے ارادہ کر لیا کہ حبشی کی جانب ہم نے چڑھائی کرنی ہے حبشی کو ہم نے فتح کرنا ہے اب اس جانب جب چڑھائی کرنے کا ارادہ کیا تو راستے کا انتخاب کون سا تھا کون سا راستہ چنا جس راستے سے حبشی کے اوپر چڑھائی کرنی ہے تو مصر کو چنا گیا مصر فتح ہو چکا تھا اور وہاں مسلمان اکثریت میں موجود تھے مسلمانوں کی فوجیں وہاں موجود تھیں تو مصر کے راستے سے حبشی کے اوپر چڑھائی کرنی تھی تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑھاپے کے عالم میں جوانوں والا خون کا آپ ذرا ذرا مواصنہ کریں انہوں نے کہا بھی ہم حبشی کی جانب جائیں گے اور پھر میں یہ بات بھی آپ کے سامنے ارز کروں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے یہ کہا تھا کہ ہندوستان ایک ملک ہے یہ بات بھی آپ ذہن میں رکھیں یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اڑے ہو گئے ہیں آج لوگ باتیں کرتے ہیں نا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ اس زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے لیکن آپ ان کی سیاست کا اندازہ لگائیں ان کے دماغ کا آپ اندازہ لگائیں کہ عمر تو لمبی ہو گئی ہے لیکن دماغ کیسے کام کر رہا ہے کہنے لگے ہندوستان ایک ملک ہے اور بہت بڑا ملک ہے ہم نے وہاں بھی جانا ہے ہم نے وہاں بھی جانا ہے تشریف نہیں لائے لیکن افراد بھیجے افراد بھیجے لوگ بھیجے کہ معلوم کرو کہ ہندوستان کیسا ملک ہے وہاں کے حالات کا پتہ کرو تو ہندوستان کا رخ سب سے پہلے اگر افراد نے کیا ہے صحابہ اکرام نے کیا ہے یا صحابہ اکرام کے شاگردوں نے کیا ہے تو بھیجنے والے کون تھے کس نے وہ افراد بھیجے اور کس نے یہ بات ان کے ذمہ لگائی کہ ہندوستان کی حالات جا کر معلوم کرو کس نے اس طرف دھیان کیا وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہی تھی اس لئے میں کہا کرتا ہوں کہ برسغیر کے مسلمانوں پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے انڈیا والوں پر پاکستان والوں پر بنگلہ دیش والوں پر ان مسلمانوں پر اگر کسی کا پہلا احسان ہے مسلمانی کے اعتبار سے اسلام کے اعتبار سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ سب سے پہلے ان کی نگاہیاں موچیں لیکن میں آج آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں حبشا کی بات حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم حبشا کی جانب چلیں گے تو سب سے بڑے چرنیل اس زمانے میں وہ کون تھے سب سے بڑے چرنیل اس زمانے میں کون تھے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ جن کو کہا جاتا ہے فاتح مصر مصر کا فاتح بہت بڑے آدمی تھے مصر کے عامل بھی تھے گورنر بھی تھے اب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ بھی ہم نے حبشا کی جانب چلنا ہے تو کمانڈر صاحب کہنے لگے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ حضرت میرے خیال میں ابھی ہمیں اس جانب توجہ نہیں کرنی چاہیے ابھی ہمارے لئے مقابلہ کرنا تھوڑا مشکل ہے اب آپ انتازہ لگائیں جب فوج کا کمانڈر آرمی چیف یہ بات کہہ دے کہ ابھی ہماری فوج تیار نہیں ہے لڑنے کے لئے تو کوئی شخص دوبارہ لڑائی کے لئے برنگ افتہ کر سکتا ہے کوئی شخص جنگ کے لئے اُبھار سکتا ہے جب فوج ہی تیار نہیں ہے تو جنگ کیسے کرے گئے آپ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا کہ بھئی اگر آپ کی فوج تیار نہیں ہے تو آپ مصر میں رہیں آپ وہاں کی گورنری پر بحال رہیں وہاں کا نظام آپ سنبھالے رہیں آگے بڑھنے کے لئے میں کسی اور کو جرنیل بنا لیتا ہوں اب یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دماغ ہے تو وہ کہتے ہیں نا اسی سال کے ہوگے تھے تو نوجوانوں کو قیادت دینی چاہیے تھی باتیں کرتے تھے نا اس زمانے میں بھی کرتے تھے آج بھی بہت ساری لوگ ان کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کیا فرمانے لگے بھئی آپ اپنے عوضے پر پرقرار رہیں آگے بڑھنے کے لئے میں کسی اور کو منتخب کر لیتا ہوں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے جنگ کرنے کے لئے حبشہ کو فتح کرنے کے لئے حبشیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں اگر میں نے سمپل سا یہ جملہ کہتی ہے کہ اپنے رشتدار کو امیر مقرر کیا تو لوگ کہیں گے نا وہی اعتراض آیا جو جس کی وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا کہ منافقوں نے کہا کہ بھئی اپنے رشتداروں کا خیال لگتے ہیں اپنے رشتداروں کو عہدے دیں بھئی اپنے رشتدار کو عہدہ دیا ہے جنگ کی قیادت کرنے کے لئے اور حبشیوں سے مقابلہ کرنے کے لئے جن سے مقابلہ کرنے کے لئے حضرت عمر بن عصر رضی اللہ عنہ کی تیار رہی اور جن کی فوجیں ہاتھیوں پر بیٹھ کر سامنے آتی ہیں ان سے مقابلہ کرنے کے لئے دوسری لفظوں میں آپ کہیں موت کے موں میں ہاتھ دینے کے لئے موت کے موں میں ہاتھ دینے کے لئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے خاندان کا بندہ بیجا آج لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے خاندان کو نوازہ اپنے خاندان کو عہدے دیئے اپنے رشتداروں کو عہدوں کے اوپر سرفراز کیا وہ رشتدار ایسے نہیں آئے وہ کس انداز میں آئے تھے جس انداز میں میں آپ کے سامنے بات ارس کرنے لگا ہوں تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رشتداروں میں سے ابن عبیسر کو مقرر کیا فوج کی کمان کے لئے اور ان کے ذمہ یہ حکم لگایا کہ بھی آپ نے حبشہ کو فتح کرنا ہے اس جانے مقابلہ کرنا ہے شاہ حبشہ تمہارے مقابلے میں آئے گا تم نے اسے جنگل اٹھی ہے اب وہ فوج لے کر گئے مقابلہ ہوا مقابلے میں شاہ حبشہ میدان میں آیا حبشہ کا بادشاہ میدان میں آیا اور اس نے آ کر اعلان بھی کیا وہ اعلان کیا تھا وہ اعلان یہ تھا کہ جو شخص مسلمانوں کے امیر کی کرتن اتار کے لائے گا میں اس کو اپنی بیٹی بھی دوں گا اور اس کو آدھی سلطنت کا خزانہ بھی دوں گا بیٹی بھی دوں گا آدھی سلطنت کا خزانہ بھی دوں گا یہ شاہ حبشہ نے اعلان کیا اب آپ مجھے بتائیں جب دشمن مقابلے میں نکل کر یوں اعلان کرے اور دشمن بھی کیسا ہو حبشیوں جیسا حبشیوں جیسا نہیں حبشی ہو اور ہاتھیوں پر بیٹھ کر مقابلے کے لیے سامنے موجود ہو تو مسلمانوں کو اپھارنے کے لیے مسلمانوں کو طاقت دلانے کے لیے مسلمانوں کو جوش اور جذبہ دلانے کے لیے کوئی اعلان کرنا چاہیے تھا کوئی بات کہنی چاہیے تھی کہ نہیں کہنی چاہیے تھی ادھر سے اعلان ہو گیا کہ بھئی جو مسلمانوں کے امیر کی گردن اتار کے لائے گا یعنی ابن ابی سر کو جو قتل کر کے لائے گا میں اس کو بیٹی بھی دوں گا سلطنت کا عدد خزانہ بھی دوں گا اب دوسری جانب مسلمانوں کے کمانڈر ہیں ابن ابی سر موجود ہیں انہوں نے بھی اعلان کیا اب یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ابن ابی سر صحابی نہیں ہے غیر صحابی ہیں جنگ کے ماہر تھے حضرت عثمان غنی رضیر ادھر کو امیر بنا کے پیج دیا اب وہ جنگ کے لیے آئے ہیں نا لیکن مسئلے کا شاید ان کو علم نہیں تھا انہوں نے اعلان کیا کہ جو شاہ حبشہ کا سر لے کر آئے گا میں آج کا سارا مال غنیمت اسے دے دوں گا اب یہ اعلان کر دیا منافقوں کے ذہن میں خیال آیا اس وقت تو نہیں آیا اس وقت تو چونکہ جنگ چل رہی تھی اور سارے کے سارے مومن تھے سارے کے سارے مسلمان تھے معاملہ تب پیش آیا جب لوگوں کو خبر ہوئی منافق قسم کے لوگ جو دور بیٹھ کے تفسریں مارتے تھے جب انہیں پتا چلا کہ ابن ابی سر نے اعلان کیا ہے کہ میں آج کا سارے کا سارا مال غنیمت اس شخص کو دے دوں گا جس نے شاہِ حبشا کا سر کٹا جو شاہِ حبشا کا سر لائے گا اب ذہن میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو کوئی اور قانون بیان کیا تھا ابن ابی سر نے کوئی اور قانون بیان کر دیا جوش میں آکے جذبے میں آکے اللہ تعالیٰ کے قرآن کے خلاف فیصلہ کر دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَعْلَمُ أَنَّمَا غَنِبْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلْرَسُولِ سورة الانفار آپ نے بڑھی ہوگی ترجمہ بھی بڑھا ہوگا کہ جو بھی مال غنیمت آئے گا اس کے اتنے حصے ہوگے سارے لشکر والوں کو ملیں گے اس کا ایک حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہوگا اس میں خمس ہوگا تو کمانڈر نے اعلان کیا کیا اعلان وہ کیا جو قرآن کے خلاف تھا قرآن کے حکم کے خلاف تھا لیکن چوش اور جذبے میں اعلان کر دیا کہ جو شاہ عبشاء کا سر کاٹ کے لائے گا اسے میں آج کا مال غنیمت دے دوں گا اب تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رسیدار یہود کی فطرت ابن سبا کی ضروریت ان کی اولادیں اور ان کے پیروکار ان کی نظر پہنچی تو کہنے لگے کہ دیکھو بھئی عثمان نے اپنے رسیداروں کو مال دینے کے لئے نوازنے کے لئے سارے کا سارا مال غنیمت دے دیا قرآن کے حکم کبھی خیال نہیں رکھا دیکھو بھی اس کو سارا مال غنیمت دے دیا ہوا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک لشکر بھیجا میں تھوڑا سا پسے منظر اجھ کر دیتا ہوں لشکر بھیجا مقابلہ بڑا سخت تھا ابن ابیسر خیمے میں موجود ہیں مدینہ منبرہ سے لشکر آیا جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا اب اس میں کون کون افراد ہیں ذرا یہ سنیں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ بڑے بڑے آہلِ بیعت کے افراد وہ سارے کے سارے اس لشکر میں موجود تھے بڑے بڑے افراد سارے اس لشکر میں موجود تھے اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جب وہاں تشریف لائے تو دیکھا ابن عبیسر خیمے میں بیٹھے ہوئے تو سوال کیا کہ بھی آپ خیمے میں کیوں بیٹھے ہوئے باہر نکل کے مقابلہ کیوں نہیں کرتے تو کہنے لگے کہ بھی شاہِ حبشا نے اعلان کر دیا ہے کہ بھی جو میرے مقابلے میں ابن عبیسر کا سر کاٹ کے لائے گا تو اس کو پیٹھی بھی دوں گا سلطنت کا خزانہ بھی دوں گا تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ مقابلے میں کیا کروں تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم بھی مقابلے میں اعلان کرو تم بھی مقابلے میں اعلان کرو تو ان کے فرمانے پر اعلان کیا خود نہیں کیا ان کے فرمانے پر اعلان کیا کہ بھی جو اس کا سر کاٹ کے لائے گا میں اسے مال غنیمت دوں گا لیکن پھر سوچا کہ بھی کون جائے گا اس کا سر کاٹنے کے لیے خود تلوار پکڑی تو چار بندے ساتھ لیے جا کے شاہِ حبشا کا خود ہی سر کاٹ کے لے آئے ابن ابی سر گئے اور دشمن کے خیمے میں کس گئے شاہِ حبشا کا سر کاٹ رہا اور سر کاٹ کے لے آئے اب اعلان کیا کیا تھا کہ جو بھی سر کاٹ کے لائے گا میں اسے مال غنیمت دوں گا تو سر خود ہی کاٹ کے لے آئے تو مال غنیمت کس کو ملنا تھا کس کو ملنا چاہیے تھا مال غنیمت انہی کو ملنا چاہیے تھا جنہوں نے سر کاٹا تو اب اعلان کے مطابق مال غنیمت سارے کساروں نے اپنے قبضے میں لے لیا لیکن باتیں شروع ہو گئیں منافقین نے چیم اگویاں کرنی شروع گئیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک خبر پہنچی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن ابی سر کو خط لکھا کہ پھر جو مال غنیمت تم نے جمع کیا ہے وہ تم مجھے واپس کر دو فوج کے حوالے کر دو میں تمہیں اپنی جانب سے مال دے دیتا ہوں دے دیتا ہوں میں اپنی خزانوں سے تمہیں دے دیتا ہوں لیکن جو مال غنیمت آیا ہے اس کو تم واپس کر دو انہوں نے واپس کیا امیر کے کہنے پر انہوں نے وہ بھی واپس کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ان کو مال غنیمت ان کو مال عطا کیا ان کو پیسے دیئے ان کو تحفے تحائف دیئے کامیابی جو حاصل کی تھی جذبہ جو دکھایا تھا لڑے جو تھے تو حق بنتا تھا ان کا کیا نہیں بنتا تھا کہ ان کو انام اور اکرام سے نوازا جاتا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جیب سے ان کو نوازا بعد میں مال غنیمت بھی انہوں نے نہیں لیا پھر واپس کیا لیکن کیا کریں ان باتوں کا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلاف ایک پروپیگنڈا بن گیا کہ بھئی دیکھو بھی اپنے دستداروں کو نواز لیں تو اصل میں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو تب سمجھ میں آئیں گی جب آپ کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ غیر صحابہ کی اکثریت آگئی ہے نوجوان خون زیادہ آگیا ہے اور منافقین کی سازشیں یہود کی سازشیں وہ درمیان میں رنگ دکھا رہی ہیں سمجھ میں آئی میری بات اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کا آخری زمانہ ہے آخری دو سال میں تقریباً یہ معاملات بنتے ہیں لیکن پھر بھی معاملہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بہت سنگین ہو گیا اسی قسم کی چالبازیاں اور منافقانہ رویش اس کی وجہ سے باغیوں نے فیصلہ یہ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی مناسب موقع کے اوپر شہید کر دیا جائے ویسے تو دنیا سے نہیں جا نعوذ بلہ مزالی ان کا ذہن یہ تھا کہ ویسے تو دنیا سے نہیں جا رہے اتنی عمر ہو گئی ہے لہذا اب ان کا کام تمام کیا جائے راستے سے ہٹایا جائے تو اس کے لئے انہوں نے حج کے موسم کا انتخاب کیا اور جب بڑے بڑے صحابہ اکرام اور ازواج متحرات تو ساری کے سارے مکہ مطرمہ حج کے لئے گئے ہوئے تھے حضرت عمیر المومنی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منبرہ میں موجود تھے تو ایسے موقعے سے فائدہ اٹھا کے یہودیوں نے سازش کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا وہ ساری باتیں میں نے چھوڑ دی درمیان میں کیسے شہید کیا وہ اللہ باقیس ہے وہ اسے مطابقت نہیں رکھتا پھر کسی موقع پہ میں آپ کے سامنے ارز کروں گا لیکن میں نے آپ کو کربلا تک لے کے جانا ہے اور بتانا ہے یہ جو واقعات پیش آئے ان کے پس منظر میں کون کون سی چیزیں چھپی ہوئی ہیں اب اگر میں آپ کے سامنے یہاں یہ بات بھی ارز کروں کہ عبداللہ بن سبا ایک یہودی تھا اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت میں سلطنت اسلامیہ کے ہر ہر صوبے کا سفر کیا یہودی تھا ہر ہر صوبے کا سفر کیا کبھی حجاز میں کبھی عراق میں کبھی مصر میں کبھی شام میں کبھی کہاں اور کبھی کہاں جتنے مسلمانوں کے صوبے تھے اور جہاں جہاں مسلمان موجود تھے ہر علاقے میں گیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو زبان نہیں چل سکتی تھی سوائے اس سے ایک بات کہ بوڑے ہو گئے اب ان کو ہٹ جانا چاہیے لیکن ان کے آمیلین کے بارے میں ان کے گورنروں کے بارے میں باتیں کہی جاتی تھیں جو صوبوں کا نظام چلا رہے تھے کسی کے بارے میں کہا تھا اس نے یہ کام کیا فلانے یہ گناہ کر دیا فلانے ایسا کر دیا فلانے ویسا کر دیا اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر صوبوں کی گورنروں کے بارے میں صوبوں کی حکومتوں کے بارے میں آپ سنگین قسم کی ذہن سازی کریں ان صوبوں کے خلاف آپ ذہن سازی کریں ان گورنروں کے خلاف آپ ذہن سازی کریں تو گورنروں کے کمزور ہو جانے سے یا صوبوں کے کمزور ہو جانے سے وفاق کمزور ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مرکزی حکومت کے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے کہ نہیں پڑتا اس نے بھی یہی کام کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے گورنروں پر مختلف قسم کے الزامات لگانے شروع کیے اور لوگوں کو ان کے بارے میں بجزن کرنا شروع کیا لیکن خیر میں ساری باتیں چھوٹتا ہوں نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ شہید ہوئے اب میں آپ سے اگر سوال پوچھوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کنوں نے کیا تھا کن لوگوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تو جواب اس کا یہ ہے کہ باغیوں نے جنہوں نے بغاوت کی امیر المومنین کے خلاف جنہوں نے بغاوت کی جنہوں نے سلطنت اسلامیہ کے خلاف بغاوت کی انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا تو باغیوں نے ان کو شہید کیا اب جب وہ شہید کر رہے تھے یہ شہید کر چکے تھے تو ان کے ذہن میں خیال آیا ہوگا کہ بھی ہم شہید تو کر رہے ہیں مار تو رہے ہیں لیکن جب یہ سارے بڑے بڑے لوگ واپس آئیں گے حج سے تو وہ جب دیکھیں گے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کوئی فلاں فلاں نے شہید کر دیا تو وہ ہمیں چھوڑیں گے تو ہمیں بھی مار دیں گے تو اب کیا کریں مسئلہ بن گیا مسئلہ بن گیا ایشو کھڑا ہو گیا کہ جن کے وہ خلاف تھے ان کو تو ہم نے شہید کر دیا قرآن کریم پڑھ رہے تھے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ قرآن پڑھتے ہوئے ان کو شہید کیا ان کے خون کے چھنٹے بھی قرآن کریم کے اوپر پڑے اور پھر ان کی بیوی ان کو بجانے کے لیے آگے پڑی تو ان کی بھی ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تو اس عمد میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو امام مظلوم کہا جاتا ہے شاید آپ کے ذہن میں یہ بات آپ آل سنت والجماعت ہیں نا آپ کو امام مظلوم کوئی اور بتایا گیا حالانکہ امام مظلوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہ اتنے ملکوں کا بادشاہ اتنے ملکوں کا وہ سربراہ خلافت راجدہ میں تیسرا خلیفہ گھر میں بیٹے ہوئے شہید کر دیا تو شہید کنوں نے کیا تھا باغیوں نے اب باغیوں کو مسئلہ یہ لاحق ہوا کہ بھئی ہم نے شہید تو کر دیا مار تو دیا لیکن اب جب یہ لوگ واپس آئیں گے حد سے تو وہ آ کے ہم سے سوال کریں گے کہ مدینہ میں تم لوگ تھے امیر المومنین کیسے شہید ہوئے آجا کے الزام ہمارے سر لگے گا ہم اپنے آپ کو کیسے بچائیں گے ہم اپنا دفاع کیسے کریں گے اب اس کے لئے انہوں نے تباہو ڈالا ایک طریقہ اجاد کیا اور تباہو ڈالا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو کا حضرت علی المرتضی کہنے لگے کہ اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں آپ ہمارے پیشواہ ہیں آپ ہمارے امام ہیں آپ پوری امت کے لئے اب آپ راہنما اور مختداء ہیں ہم نے آپ کی بیعت کرنی ہے اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو پکڑ کے کون لوگ کھڑے ہوئے یہ بات ذہن میں رکھیں آپ جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنے سر تن سے جدا ہونے سے بچنے کے لیے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آگے اور ان کو کہنے لگے کہ بھئی آپ امت کی قیادت کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے تھے کہ بھئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ان کے خود حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے حضرت امام حسن اور امام حسین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دروازوں پر پہرہ دینے کے لیے موجود ہوتے تھے ان کو پتا تھا کہ بھئی ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کن لوگوں نے یہ معاملہ کیا لیکن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ کہا کہ پھر میں نہیں خلیفہ بنتا میں نہیں خلیفہ بنتا میں تو پیچھے اٹھتا ہوں بھی میں اس کام کے اندر اپنے ہاتھ نہیں رنگنا چاہتا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بھی پھر وہی انجام کریں گے جو ہم نے حضرت عثمان کا کیا یہ کون لوگ کہہ رہے ہیں پاغی لوگ اور دباؤ کس پہ ڈال رہے ہیں حضرت علی المرتضی رضی اللہ علیہ وسلم اور یہ باتیں کوئی میں اپنی جانب سے نہیں کہہ رہا آپ ناجل بلاغہ کھول کے دیکھ لیں میری کتاب نہیں ہے شیعہ کی کتاب ہے میں نے نہیں لکھی انہی کیا امہ نے لکھی ہے اور ناجل بلاغہ کے اندر کوئی بقول ان کے ان کے مذہب کے مطابق امام جعفر صادق رحم اللہ کی اقوال ہیں تو یہ قول کس کا بنتا ہے کہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ پر باغیوں نے دباؤ ڈالا کہ آپ خلیفہ بنیں ناجل بلاغہ میں یہ اب حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ قسم فرسی کے عالم میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب تم میرا ہاتھ کھینج دیتے بیعت کرنے کے لیے میں واپس کھینجتا تھا کہ میں نے نہیں بیعت لینی میں تیار ہی نہیں تھا اور جب تم نے مجھے مجبور کر دیا تو پھر میں نے بیعت تمہاری کو بھول گی یہ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے الفاظ ناجل بلاغہ میں لکھے ہوئے ہیں تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو اس وقت جو مدینہ میں مسلمان موجود تھے مسلمانوں کے نظری تو حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا مقام اور ان کی شان بیسی پور پڑی تھی لیکن جب حضرت عثمان غنید رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اب اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں تو جو نیک مسلمان ہیں وہ تو سر بچہ شم قبول کریں گے ہی کریں گے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت سے تو کسی کو انکار نہیں تھا نا مسلمانوں کے ہاتھ تو وہ بزرگ تھے راہنما تھے راہبر تھے آلِ بہت میں سے تھے امام تھے مقتدع تھے وہ تو قبول کریں گے ہی کریں گے لیکن معاملہ تھوڑا سا اور بھی تھا کہ جو باغی تھے انہوں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایک سایہ تلاش کیا اور وہ سایہ تھا سیدن علی المرتضی رضی اللہ عنہ اب سیدن علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی جو فوج مدینہ منورہ میں موجود ہے جب تصور کریں جو فوج سیدن علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی مدینہ منورہ میں موجود ہے جس فوج نے سیدن علی المرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ ساری کی ساری نیک افراد پر خوش نہ ملتی یا باغی وہ اس میں بھی شامل تھے یہ سوال پیتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا انسان کی سوت اس جانب جاتی ہے کہ نہیں جاتی کہ اس فوج میں اکثریت ان لوگوں کی تھی جنہوں نے بغاوت کی تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اب وہ شامل تھے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوج میں اس لیے کہ خلیفہ ان کو بنا لیا تھا اب آپ یہ بات سمجھیں کہ جب یہ خبر شام میں پہنچی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا اور ان کی بیوی کی انگلیاں بھی کٹ ڈالی اور ان کا خون، آلود، کمیز شام میں جا کر لہرایا گیا تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے متابعین یا ان کی مملکت یا ان کے علاقوں کے لوگ میدان میں نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے وہ شور مچائیں گے کہ نہیں مچائیں گے ان کے جذبات بھڑکیں گے کہ نہیں بھڑکیں گے اور پھر جب ان کو یہ بھی پتا چل جائے کہ باغیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا لیا اب وہ تو کہیں گے کہ بھئی آپ کی چھتری کے نیچے لوگ بیٹھے ہیں جنہوں نے ہمارے امیر کو شہید کیا ہے آپ ان کو کیوں نہیں بگڑتے یہ جو میں نے پہلے اسباق میں آپ کے سامنے باتیں ارز کی کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تھا کہ آپ قاتلین عثمان کو پکڑیں جو آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور سیدنا اب اسی مسئلے میں نے پہلے بھی ارز کی تھی یہ بات کہ اسی معاملے پر اسی معاملے پر انہی ساری وجوہات کی بنیاد پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ شک و شبہ پیدا ہونے لگا کہ کہیں ان کے ہاتھ تو خونے عثمان سے رنگین نہیں ہیں میں نے یہ بات کہتا کہ ان کے ہاتھ رنگین تھے وہ تو حفاظت کے لیے پہرے پر موجود تھے ان کے فرزندان تو حفاظت کے لیے اور پہرے پر موجود تھے لیکن شک و شبہ تو لوگوں میں پیدا ہوا نا اس زمانے میں ان کا تو خون کھولا نا اندر سے تو یہ وہ پسے منظر ہے جس کو آپ ذہن سے نکال دیں گے ایک طرف کر دیں گے پھر آپ جو مرضی منظر کشی کرتے رہیں جیسے مرضی حالات بنا کے کہانیاں اور قصے سناتے رہیں لوگ تو آپ کی بات کو قبول کریں گے میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہے سبق کا وقت ختم ہو گیا ہے میں آج کے اپنی اس موضوع کو یہی پہ روکتا ہوں انشاءاللہ کل کے سبق میں میں مزید آپ کے سامنے باتیں ارز کروں گا ابھی ہم نے کربلا تک پہنچنا ہے ابھی ہم نے کربلا تک پہنچنا ہے وہاں کے حالات دیکھنے ہیں لیکن ابھی ہم راستے میں ہیں ابھی ہم راستے میں ہیں تو سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ ساری تفصیل جب ہمیں معلوم ہوگی تو اگلے حالات سمجھنا ہمارے لئے آسان ہوگا